بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے موزد سامین ہم سب اپنے بچپن میں کھلونوں سے کھیل چکے ہیں عام طور پر کھلونے بچوں کے لئے خطرناک نہیں ہوتے لیکن دنیا میں کچھ ایسے کھلونے بھی بنائے گئے ہیں جن کو بین کر دیا گیا کیونکہ یہ بچوں کے لئے کافی خطرناک تھے آج کی ویڈیو میں آپ چند ایسے ہی خطرناک کھلونوں کے بارے میں جانیں گے نمبر ون سنیک ٹائم کیبچ پیچ ڈول موزد سامین دیکھنے میں تو یہ ایک عام سی ڈول لگتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے اس ڈول کے دانتے اس کے ساتھ پلاسٹک کا کھانا آتا تھا اور یہ ڈول اس کھانے کو جبا کر موں میں لے جاتی تھی یہ عجیب ڈول 1995 میں مارکٹ میں آئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت زیادہ مشہور ہو گئی تھی لیکن یہاں ایک مسئلہ یہ تھا کہ جب یہ ڈول کچھ جبا رہی ہوتی تو یہ رکتے ہی نہیں تھی اس کے موں کے ساتھ کچھ بھی رکھا جاتا تھا تو اس کے دانت خود بخود ہلنا شروع ہو جاتے تھے اور وہ تب ہی رکتے تھے جب وہ چیز اس کے موں کے اندر چلی جائے اس کے دانت کافی تیز تھے جن کو چھوٹی چھوٹی موٹرز کے ساتھ بنایا گیا تھا اب مسئلہ یہ تھا کہ بچوں کی انگلیاں یا بال اس کے موں کے اندر چلے جاتے تھے اور یہ ڈول ان کو جبانا شروع ہو جاتی اور رکتے ہی نہیں تھی ایسے کئی باقیات سامنے آنا شروع ہو گئے کئی بچے زخمی ہوئے اسی لیے 1997 میں ان ڈولز کو بین کر دیا گیا دو لاکھ ڈولز کو دکانوں سے اٹھا دیا گیا یہاں تک کہ جن پانچ لاکھ لوگوں نے یہ ڈولز فریدے ہوئی تھی ان کو کہا گیا کہ وہ اپنے پیسے واپس لیں اور ان ڈولز کو واپس کر دیں نمبر 2 موزس آمین اس کھلونے کو 1960 میں بنایا گیا تھا یہ ایک سیمپل سا کھلونہ تھا جس میں ایک تار کے ساتھ دو بالز بندی ہوتی تھی یہ بالز لکڑی جب میٹل کی ہوتی تھی بچے اس تار کو پکڑ کر ان بالز کو اپس میں ٹکراتے تھے یہ کھلونہ اتنا زیادہ مشہور ہو گیا تھا کہ دنیا بھر میں اس کے کمپیٹیشنز ہونا شروع ہو گئے تھے کروڑوں لوگ اس کو قرید چکے تھے ویسے تو یہ ایک عام سا کھلونہ تھا لیکن اس کا ایک مسئلہ تھا مسئلہ یہ تھا کہ بالز اکثر پٹ جاتی تھیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے پلاسٹک کے ٹکڑے لوگوں کی آنکھوں میں چلے جاتے تھے کچھ کیسز میں تو اس کی وجہ سے لوگوں کی بینائی تک چلی گئی اسی وجہ سے 1976 میں اس کھلونے کو بین کر دیا گیا لیکن یہ آج بھی دوسرے ناموں سے مارکٹ میں موجود ہے نمبر تھری گلبرٹ آٹامک لیب موزے سامین اس کھلونے کو تاریخ کا سب سے خطرنا کھلونہ بھی کہا جاتا ہے 1950 میں بننے والا یہ کھلونہ بچوں کو سائنس سکھانے کے نام پر بنایا گیا تھا یہ کھلونہ ایک ریڈیو ایکٹیو ٹوائی تھا جس میں یورینیوم کے سیمپلز بھی موجود تھے جو انسان کے لیے ویسے ہی بہت خطرناک ہوتے ہیں یہ کھلونہ بچوں کو گفٹ کیا جاتا تھا کہ وہ اس کھلونے سے ایکسپیرمنٹس کریں اس لیے اس کا نام آٹامک لیب تھا یورینیوم کے ساتھ ساتھ اس میں کئی ایسی چیزیں تھیں جو بہت زیادہ خطرناک تھیں اس کے ساتھ ایک مینویل بک بھی آتی تھی یہ کھلونہ ایک بریف کیس میں آتا تھا اور بہت زیادہ مہنگا تھا اس دور میں اس کی قیمت پچاس ڈالرز تھی اس لیے یہ زیادہ سیل نہیں ہوا دو سال کے بعد ہی اس خطرناک کھلونے کو بین کر دیا گیا تھا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ